ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جو اپنے والد اور والدہ کے ساتھ رہتا تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا ننے بچے کے والدین اس کی بدمزاجی کی وجہ سے بہت غمگین تھے یہ لڑکا بہت جلد غصے میں آ جاتا تھا اور اپنی باتوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا اس کی بد زبانی نے اسے ایسے الفاظ کہنے پر مجبور کیا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو وہ غصے سے بچوں اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کو ڈانتا اس کے دوست اور پڑوسی اس سے اجتناب کرتے تھے اور اس کے والدین واقعی اس کے بارے میں فکر مند تھے اس کے ماں باپ نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھے اور رحم دلی پیدا کرے بدقسمتی سے ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئے بلاخر لڑکے کے والد کو ایک ترقیب سوجی ایک دن اس کے والد نے اسے ایک بوری میں ڈھیر ساری کیلیں لا کر دیں اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب بھی وہ غصے میں آئے اور ہوشک ہو بیٹھے تو وہ ایک کیل بوری سے نکالے اور ایمر کی مدد سے اسے بار میں ٹھوک دے چھوٹے لڑکے کو یہ بات عجیب لگی اور اس نے یہ کام قبول کر لیا جب بھی اس کا غصہ بڑھتا تو وہ فوراں ہاتھ میں کیل یہ بار کی طرف بھاگتا اور بار میں ٹھوک دیتا اس کے غصے نے اسے پہلے ہی دن تیس کیلیں ٹھوکنے پر مجبور کر دیا اگلے چند دنوں میں کیلیں ٹھوکنے کی تعداد آدھی رہ گئی چھوٹے لڑکے کو کیلیں ٹھوکنا بہت مشکل لگنے لگا اور اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کا فیصلہ کیا رفتہ رفتہ کیلیں ٹھوکنے کی تعداد کم ہوتی گئی اور ایک دن ایسا آیا کہ باہ میں کوئی کیل نہ ٹھوکی گئی اس دن لڑکے نے مکمل طور پر اپنے غصے پر قابو رکھا اگلے کچھ دنوں تک اس نے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا اب اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ جب بھی وہ اپنے غصے پر قابو پائے تو ایک کیل بار سے نکال دے کچھ دن گزرے اور لڑکا بار سے زیادہ تر کیلیں نکالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن کچھ کیلیں نہ نکال سکا لڑکے نے اس کے بارے میں اپنے والد کو بتایا باپ نے اس کی تعریف کی اور ایک سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو لڑکے نے جواب دیا باہ میں سوراخ اس نے لڑکے سے کہا سوراخ تمہاری بدمزاجی تھی اور اس نے لوگوں پر حملہ کیا تم کیلوں کو نکال سکتے ہو لیکن باہ میں سوراخ ہو جائیں گے باہ کبھی ایک جیسا نظر نہیں آئے گا اس میں ہر طرف سوراخ ہے لہذا مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا آپ ایک آدمی کو چاکو سے مار سکتے ہیں اور بعد میں معافی مانگ سکتے ہیں لیکن وہ زخم ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا تمہاری بدمزاجی ایسے ہی تھی الفاظ کبھی کبھی جسمانی چوٹ سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں اچھے مقاصد کے لیے الفاظ کا صحیح استعمال کریں قلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کا استعمال کریں آپ کے دل میں جو محبت اور مہربانی ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے ان کا استعمال کریں نتیجہ غیر محذب الفاظ لا زوال نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے الفاظ مہربان اور میٹھے ہونے چاہیں